موسیقی میں سے بلے شاہ کو دیکھنے کا تو میرا بڑھا جائے کیا کیا بلے میں کوئی خاص بات ہے ایک تو ان کی شاعری ہے اس میں یونیورسالیٹی بہت زیادہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی ایک مکتوہ فکر کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایک خطے کی بات ہو رہی ہے بلے شہ کا ڈکشن بھی زیادہ مضبوط ہے جو جلال ہے جو کمال ہے اس میں جو جمال ہے انٹینسٹی بھی ہے شدت بھی ہے عشق والی جو شدت ہے تو وہ بڑی متاثر کرتی ہے مجھے ان کا اتنا زیادہ کلام گیا گیا اور وہ بھی دیکھیں آپ کے سنگائل کر کے وہ کتنی زیادہ چیزیں ہیں بڑی خوبصورت ان کی شاعری ساری شاعری بڑی خوبصورت ہیں ایک میں دوسری جو بات ابھی آپ سے شہتی بوڑی وے طبیبہ نیتہ میں مر گئی بے شمار ہیں وہ آئی بات نرم دیا وہ تو کمال ہی ہے کی جانا میں کون میں بلیا بلکہ یہ تو فلسفہ ہے بہت بڑا بہت بڑا فلسفہ ہے اس میں تو لگتا ہے کہ ایک فلوسفر بول رہا ہے تو میں یہ آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو ہمارے صوفی ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے انہوں نے جو نکتے اٹھائیں وہ عام لوگوں کے لیے یہ ہی ہیں کہ سمجھو فکر کرو کہ کیا ہے یہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے محبت کرو اور محبت کے روح کچھ نہیں کرو نام عاشق نام پون بلیا کی جانا میں کون اور ناظرین یہ انتہائی اعلیٰ درجہ کا فلسفیکل جو سوال جو صوفیاء جو دانشفر اور فلسفی مختلف قومیتوں میں مختلف وقتوں میں اور مختلف جگہوں پر اٹھاتے رہے ہیں یہ پوری جو نظم ہے یہ پوری جو نظم ہے یہ اس کا آہاتہ کرتی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ ان صوفیاء کا اور بلے شاہ کا اور ہمارے جو دیگر صوفیاء ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ بہت ہی جو عالی پائے کے اور بہت ہی سوفٹ جو باریک قسم کے جو فلسفیانہ سوال ہے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے ان کو عام جو انسان ہے اس کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور اس کو جلا بکشی ہے اس کو سوچنے کا رستہ فراہم کیا ہے اس کو فلسفے کی کتابوں سے نکال کر شائری کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچایا ہے بلے کہ یہ نظم جو ہے اور یہ ان میں سے ہے جن پر بہت سارے حلقے جو ہیں وہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں سوال کے اوپر جو انسان ازلوں سے کر رہا ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے لیکن یہ اور بحث کسی اور طرف چلی جائے گی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو جاننا جس نے رب کو پہچان لیا تو یہی بات ہے کہ پہچان نہیں کی تو مجھے جب میں سن رہی تھی تو مجھے وہ یاد آ رہے تھا کہ سکرات کا قول کہ جب وہ سارے سوال کر رہے تھے اس دور کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے تو اس نے کہا مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا جبکہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے اور کہتے ہو کہ ہم سب جانتے ہیں جو بہدانیت ہے اس سوال سے جو عظیم جو مذہب ہے اس کو کسی بھی طرح کے سوال سے اس میں آپ کے آپ کی اعقان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے وہ کہیں بھی کسی طریقے سے کمزور نہیں ہوتا وہ ڈیفنسیو نہیں ہوتا اس کو کسی سوال سے خوف زدہ وہ کسی بھی دور میں نہیں رہا ہے لیکن ہمارے یہاں ایک ایسے طبقہ ایسے طبقے نے جنم لیا جس نے دلیل کی جس نے سوال کی نفی کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی اور ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے ان صوفیاء کو جنہوں نے اپنی شائری کے ذریعے بہت چابق دستی سے وہ بہت ہی باریک سوالات جو شاید آپ اگر یعنی کہ نصر کی صورت میں اٹھائیں تو واجب القتل قرار دے دی جائیں وہ اپنی شائری کے ذریعے انہوں نے پہنچائے اور انسانوں کے ذہنوں کو سوچنے کے لیے کشادہ کیا انسانی ذہن کو کہ وہ سوچے اپنے بارے میں سوچے بسی بڑی اچھی بات آپ نے کی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر نصر میں کیا جائے تو منصور کی مجھے یاد آ رہی تھی انالاک کی کہ وہی بات انہوں نے کہی رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجا بات تو وہی ہے اور وہی وہ بھی کہتا ہے کہ میں میں بھی خدا ہوں تو یہ جب ہم سن رہے تھے تو سب پہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کیمرے پہ کھڑے ہیں سب پہ ایک وجد تاری تھا اور ان کی آواز بھی اتنی خوبصورت تو صوفیہ جب تک زندہ رہے تب بھی فیض عام ان کا جاری رہا اور آج بھی جاری ہے بسی دیکھیں سب سے پہلے ان کے انسان کا بنیادی مسئلہ ہے بھوک پیٹ کی بھوک تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر صوفی کے دربار پہ آپ کو لنگر ملتا ہے تو ابھی ہم کھڑے شریف پچھلے دنوں گئے تھے تو وہاں پہ اب روزانہ ایک وقت گوشت ہوتا ہے ایک وقت سبزی ہوتی ہے اس طرح کبھی دال ہوتی ہے کچھ سنائیے ہمیں وعدہ میں سے اچھا یہ وعدہ جو ہے یا سچا وعدہ ہے یا چھوٹا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے اچھا چند شیئر میں تمہیں تو خود سیکھ رہا ہوں محبت کا مجھ سے صلاح پوچھتا ہے محبت کا مجھ سے صلاح پوچھتا ہے وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے اور میرے دل کو بہلانے آجا کسی دن تیرے بارے مجھ سے بڑا پوچھتا ہے میرے دل کو بہلانے آجا کسی دن تیرے بارے مجھ سے بڑا پوچھتا ہے اور ایک گزر کے کچھ شیر ہیں کہ اس دشتِ عارضوں میں بھٹکنے تو دے مجھے اس دشتِ عارضوں میں بھٹکنے تو دے مجھے اعلان وحشتوں کا وہ کرنے تو دے مجھے اور یہ میرا مسئلہ ہے کہ کیسے کروں قیام پہلے وہ اپنے دل میں اترنے تو دے مجھے پہلے وہ اپنے دل میں اترنے تو دے مجھے اور پھر دل سے کر رہی ہے کوئی اور ساز باز پھر دل سے کر رہی ہے کوئی اور ساز باز سنبھلنے تو دے مجھے بہت خوبصورت ان کا کلام جو تھا کہ چوٹھے لارے تو اس پر مجھے بڑا اچھا تو اسی پر سے لائے نہیں نہیں سانو لوگان سنچے رائے تو پردیس کی بات ہو رہی مرد زیادہ چوٹھے لارے لگاتے ہیں یا عورتیں زیادہ لگاتے ہیں ایمانداری سے بتائیے میرے حال ہے یہ تو مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں آپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پورا پاکستان آپ کا فین ہے تو پھر تو مردوں بھی بات جائے لیکن میں لارہ دن ہی لائے کے سنوں میں نے چار بچے ہیں باپا الحمدلہ مزاگ کر رہی ہوں دونوں طرف سے میرے ہاتھ ہوتی ہیں کبھی باتیں ہی ہیں لیکن بہرحال پردیس میں یہ نہیں کہ بندہ پردیس میں ہو کبھی کوئی پاس رہے کہ بھی پردیس جیسے ہی لگتا ہے گہرا فلسو ہے دو تین شیر میں آپ کو سناتی ہوں کہ اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے آج ایک حاسد کو رازدار کرنا ہے اور کرنے ہیں گلے اس سے رنجشیں بھی رکھنی ہیں کرنے ہیں گلے اسے رنجشیں بھی رکھنی ہیں پیار بھی ستمگر کو بے شمار کرنا ہے پیار بھی ستمگر کو بے شمار کرنا ہے اور اصل میں محبت کی صورتیں یہی دو ہیں اصل میں محبت کی صورتیں یہی دو ہیں بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا لارے آدھے پچھے لگنا ہوئی ہے لارے لانے ہوئی نہیں آخر میں کچھ آپ کہنا چاہے ہیں کچھ سنانا چاہے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا لگا بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آپ سے اور اتنا اچھا اکلام سنا اور اللہ کرے آپ سب کو سلامت رکھے خدا ہمیں بھی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ شکرہ سکرہ ستب صاحبہ بڑی نوازش بڑی محبت آپ جب بھی آپ سے ملتے ہیں بہت اچھا اور بہت خوش گواہ شکفتگی کا اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو محبت سے ملتی ہے اور محبتیں بھاٹنا چاہتی ہے اور لازم بات ہے بڑی یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے چونکہ آپ کا جو تصوف سے محبت ہے جو آپ کی تصوف کے اوپر جو آپ کی ریسرچ ہے اس کا شیڈ بھی آپ کی شخصیت پر نظر آتا ہے تین کیو سو مچ بڑی نوازش بڑی نوازش اکبال بہو ساتھ موسیقی